ایک بار جوردار بھارت ماتا کا جیکارہ لگائیں گے سب لوگ بھارت ماتا کی کچھ لوگوں کو شرم آرہی ہے پیچھے شرمانہ نہیں ہے اپنی پیاری پیاری بھارت ماتا ہے سب لوگ مٹھی بند کریں گے ہاتھ اوپر کریں گے اور پورے دل سے بولیں گے بھارت ماتا کی انقلاب انقلاب وندے وندے دوستو چار اپریل دو ہجار گیارہ کو آپ سب لوگ یہاں اکٹھے ہوئے تھے کہتے ہیں آزاد بھارت کا سب سے بڑا بھرشتہ چار کے خلاف آندولن چار اپریل دو ہجار گیارہ کو جنتر منتر سے شروع ہوا تھا اور اس آندولن نے اتنا وکرال روپ لے لیا کہ اس وقت کی سرکار کو اس آندولن نے اکھاڑ پھیکا تھا دوستو آپ لوگوں نے اس سے اس سرکار کو اکھاڑ پھیکا تھا یہ جنتر منتر اتحاسک جگہ اس وقت کی سرکار کو اکھاڑ پھیکا لوگوں نے موڈی جی کو ووٹ دیا بڑے امید کے ساتھ ووٹ دیا تھا اتنا بھاری بہومت دیا تھا یہ سوچ کے بہومت دیا تھا کہ اب موڈی سرکار آئے گی اور دیش کا پریورتن کرے گی کسانوں کو امید تھی یوہوں کو امید تھی میلاؤں کو امید تھی ویپاریوں کو امید تھی ادیوک پتیاں کو امید تھی دلتوں کو امید تھی سب کو امید تھی کہ دیش بدلے گا سب لوگوں نے ووٹ دیا دوستو لیکن آج چار سال کے پانچ سال کے بعد یہیں اسی جنتر منتر پہ آپ سب لوگوں کو اسی موڈی سرکار کو اکھاڑ پھیکنے کے لیے اکٹھا ہونا پڑ رہا ہے آج کا یہ دن اتحاسک ہونے والا ہے جیسے چار اپریل دو ہجار گیارہ اتحاسک تھا جس آندولن نے اس وقت کی سرکار کو اکھاڑ پھیکا تھا آج کا یہ آندولن جنتر منتر پھر سے اتحاسک ہونے والا ہے کہ اب یہ موجودہ موڈی سرکار کو اکھاڑ کے پھیکے گا اور یہ ایک کوئنسیڈنس ہے کہ پارلیمنٹ کے آخری دن یہ جنتر منتر کے اوپر آندولن ہو رہا ہے یہ دھرنا ہو رہا ہے سب سے پہلے میں ہماری ممتہ دیدی جی کو بہتائی دینا چاہتا ہوں ابھی کچھ دن پہلے پردھان منتری موڈی جی نے چالیس سی بی آئے کے افسروں کو کلکتہ کے پولیس کمیشنر کے گھر پہ بھیج دیا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے پہلی بات تو میں موڈی جی کو بتانا چاہتا ہوں ویسٹ بینگول بھارت کا حصہ ہے انہوں نے جو چالیس افسر سی بی آئے کے بھیجے تھے وہ کلکتہ کے پولیس کمیشنر کے گھر پہ نہیں بھیجے تھے موڈی جی نے اپنی فورس بھیج کے پشچم بنگال کی چنی ہوئی سرکار کے اوپر آکرمن کیا تھا موڈی جی نے پشچم بنگال کی جنتہ کے اوپر آکرمن کیا تھا دوستو یہ کوئی پشچم بنگال کی سرکار موڈی جی کی بھپوتی نہیں ہے پشچم بنگال کی سرکار کو پشچم بنگال کے لوگوں نے چنکے بھیجا ہے جن چالیس افسروں کو انہوں نے بھیجا تھا موڈی جی پورے دیش کے اندر ایک سندیش دینا چاہتے تھے اگر اس دن کلکتہ کے پولیس کمیشنر گرفتار ہو جاتے پورے دیش کی ساری سرکاروں میں پورے دیش کی ساری پولیس فورس میں ساری سٹیٹ پولیس میں سارے آئے سفسروں میں یہ سندیش چلا جاتا کہ اب آپ کو راج سرکاروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں آپ کیول موڈی سرکار سے ڈرنے کی ضرورت ہے پورے سنگیہ دھانچے کے اوپر آج یہ جو ہم نے پیچھے بابا صاحب بمبیڑ کر کی تصویر لگائی ہے یہ اسی لئے لگائی ہے انہوں نے جو سمویدھان دیا تھا انہوں نے جو جنتنتر دیا تھا انہوں نے جو فیڈرل سٹرکچر سنگیہ دھانچہ دیا تھا کہ راج جی کے اندر لوگ اپنی سرکار چنیں گے کہ اندر کے اندر اگلی الگ سرکار ہوگی راج جی سرکار کی اپنی شکتیاں ہوگی کہ اندر سرکار کی اپنی شکتی ہوگی یہ بابا صاحب بمبیڑ کرنے دیا تھا دوستو آج موڈی جی اس سمویدھان کے چیتھڑے اڑانا چاہتے ہیں آج موڈی جی اس دیش کے اندر سے جنتنتر ختم کرنا چاہتے ہیں میں ممتہ دیدی کو سلیوٹ کرتا ہوں جس طرح سے انہوں نے سی بی آئے موڈی جی کے بھیجے وے سی بی آئے کے افسروں کو دوڑا دوڑا کے دوڑا دوڑا کے بسوں کے اندر بھر بھر کے بھیجا تھا دوستو میں سلیوٹ کرتا ہوں ممتہ دیدی کو انہوں نے اس سمویدھان کو بچانے کی کوشش کی کیول ویسٹ ونگول میں یہ نہیں ہو رہا آج سے چار سال پہلے دلی کے لوگوں نے اپنی ایک سرکار چنی تھی دلی کے اندر ستر میں سے سڑ سٹ سیٹ دی تھی دلی کے لوگوں نے دلی کے لوگوں نے اپنی ایک سرکار چنی کانگریس کو جیرو بھارتے جنتہ پارٹی کو تین دونوں پارٹیوں کو مار کے بھگایا تھا اور دلی کی جنتہ نے اپنی ایک نئی سرکار چنی تھی ستر میں سے سڑ سٹ سیٹ دے کے یاد کرو اس کے پہلے ہماری انچاس دن کی سرکار بنی تھی انچاس دن کے اندر دلی کے اندر برشتہ چار کم نہیں ہوا تھا برشتہ چار ختم ہو گیا تھا دوست انچاس دن کے اندر ٹرافک پولیس والوں نے پیسے مانگنے بند کر دیا تھے سرکاری دفتروں کے اندر پیسے مانگنے بند کر دیا تھے ہم لوگوں نے کہا تھا اگر کوئی پیسے مانگے تو منع مت کرنا اس کی ریکارڈنگ کر لینا اور ریکارڈنگ کر کے میرے پاس لے آنا کوئی پیسے مانگتا تھا لوگ کہتے تھے فون نکالوں جنتہ کے پاس ایک بہت بڑا دھکار آ گیا تھا اس انٹی کرپشن برانچ سے ڈر کے ہم نے انٹی کرپشن برانچ کے جریعے اس دیش کے بڑے بڑے لوگوں کے اوپر فائے درج کر آئی تھی پردھان منتری موڈی جی نے ہماری سرکار بننے کے بعد چار مہینے کے اندر انٹی کرپشن برانچ پہ پیرا میلٹری فورس بھیج کے دیش کی آرمی بھیج کے ہماری انٹی کرپشن برانچ کے اوپر کبجہ کر لیا آج چار سال سے اس انٹی کرپشن برانچ پہ کبجہ کر کے بیٹھے ہیں نریندر موڈی جی یہ انٹی کرپشن برانچ کے اوپر کبجہ نہیں تھا یہ دلی کی چونی ہوئی سرکار کے اوپر حملہ تھا یہ دلی کی چونی ہوئی سرکار کے اوپر آکرمن تھا یہ دلی کی جنتہ کا اپمان تھا یہ آپ لوگوں کا اپمان تھا دوستو میں پردھان منتری جی کو کہنا چاہتا ہوں پردھان منتری جی دلی اس دیش کی راجدھانی ہے آپ پاکستان کے پردھان منتری نہیں ہیں آپ ہندوستان کے پردھان منتری ہیں آج دلی پہ آکرمن کرنے کی کون سپنا دیکھتا ہے کہ دلی پہ آکرمن کروں پاکستان کا پردھان منتری سپنا دیکھتا ہے دلی پہ آکرمن کروں آج کون سپنا دیکھتا ہے کہ کلکتہ پہ آکرمن کروں پاکستان کا پردھان منتری سپنا دیکھتا ہے کہ کلکتہ پہ آکرمن کروں میں پردھان منطری جی کو کہنا چاہتا ہوں پردھان منطری جی آپ نے ہماری دلی کی انٹی کرپشن برانچ کی بیلڈنگ پہ کبجہ کرکا ہے اگر پاکستان کا پردھان منطری ہوتا نا تو آپ کو بتاتے کہ ہمارے سینے کے اندر بھی ہمارے شریر کے اندر بھی خون ابھی گرم ہے یہ تو آپ ہمارے دیش کے پردھان منطری ہیں ہم آپ کی ایجت کرتے ہیں پردھان منطری ہوتے ہوئے اس طرح سے آپ اپنے دیش کے لوگوں سے بدلہ مت لیجئے دوستو ابھی چاروں طرف رفیل کی چرچہ چل رہی ہے سب لوگ جانتے ہیں چھے سو کروڑ کا جہاج انہوں نے سولہ سو کروڑ کے اندر خریدا ہمارے دیش کے اندر ایک بہت بڑا خبار ہے ہندو اس کے ایک بہت بڑے پترکار ایڈیٹر چیر میں نے این رام انہوں نے ابھی ایک بہت بڑا پرسو کھلا سا کیا ہے چھے سو کروڑ کا جہاج سولہ سو کروڑ میں کس نے خریدا افسروں نے نہیں خریدا اس کمپنی سے کس نے بات کری افسروں نے بات نہیں کری نریندر موڈی جی نے خود بیٹھ کے اس جہاج والی کمپنی سے بات کری یہ چکھی یہ فائل کا کاغج ہے یہ فائل کا کاغج ہے رکشہ منترالے کی فائل کا کاغج ہے یہ میں نہیں دکھا رہا این رام جی نے پرسو کھبار میں نکالا ہے اس کاغج میں لکھا ہوا ہے رکشہ منترالے کے افسر کہہ رہے ہیں کہ پردھان منتری جی آپ خود ان افسروں ان جہاج بنانے والی کمپنی کے افسروں کے ساتھ بیٹھ کے بات مت کرو آپ اس جہاج کیا یہ شعبہ دیتا ہے کہ ہمارے دیش کا پردھان منتری اس کمپنی کے افسروں کے ساتھ بیٹھ کے جہاج کی قیمت تیہ کر رہا ہے تو یہ چھے سو کروڑ کو سولہ سو کروڑ دینے کی یہ نرنے کس نے لیا نریندر موڈی جی نے خود یہ نرنے لیا دوست آج یہ اس کاغج سے ثابت ہو گیا افسروں کی ایک بھی نہیں چلی انی لمبانی کو تھے کا دینے کا کام کس نے کیا ہمارے دیش کی سرکاری کمپنی ہندوستان ایرونوٹکس لیمٹیڈ اس کو خارج کر کے انی لمبانی کی کمپنی کو تھے کا دینے کا نرنے کس نے لیا نریندر موڈی جی نے خود پرسنلی وہ نرنے لیا دوست اب یہ ثابت ہو گیا کہ نریندر موڈی جی اس پورے بھرشتہ چار کے اندر شامل ہیں آج اس منچ کے جریے ابھی ممتہ دیدی نے بلکل ٹھیک کا میڈیا والے سارے ڈرے ہوئے ہیں کوئی نہیں دکھائے گا کوئی نہیں چھاپے گا یہ وہ ہندو والوں کی تھوڑی ہمت ہو رہی ہے کہ وہ چھاپ رہے ہیں سلام کرتے ہیں ہم اندرام صاحب کو نہیں تو چار دن اگر رفیل کی سچائی یہ میڈیا والے دکھا دیں پردھان منتری کو استیفہ دینا پڑ جائے گا اتنا بڑا گھٹا لائے یہ آزاد دیش کا دوستو آج میں اس منچ کے جریے موڈی جی سے پوچھنا چاہتا ہوں رفیل کے اندر چھ سو کروڑ کا سولہ سو کروڑ میں جہاج خریدہ آپ نے کوئی وہ چاچا تو لگتا نہیں تھا رفیل والا کچھ تو کچھ تو پیسہ لیا ہوگا لیا ہوگا کی نہیں لیا ہوگا یا فری میں دے دیا ہزار کروڑ روپے ہر جہاج پہ کچھ تو پیسے لیے ہوں گے ہم موڈی جی سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ پیسے کس کے ایکاؤنٹ میں گئے آپ کے ایکاؤنٹ میں گئے امید شاہ کے ایکاؤنٹ میں گئے بی جے پی کے ایکاؤنٹ میں گئے کس کے ایکاؤنٹ میں وہ رشوت کا پیسہ گیا جو رفیل کا چھتیس جہاج تھے ہر جہاج میں ہجار ہجار کروڑ روپے چھتیس ہجار کروڑ روپے کا فائدہ جب آپ نے اس کمپنی کو دیا تو انہوں نے دس پرسنٹ بیس پرسنٹ تیس پرسنٹ کچھ تو دیا ہوگا کتنا دیا ہوگا کچھ تو دیا ہوگا وہ پیسہ کس ایکاؤنٹ میں گیا پردھان منتری جیسے پوچھنا چاہتے ہیں دوستو دوستو آج سے تین سال پہلے اس دیش کے اندر اچانک ایک دن شام کو آٹھ بجے پردھان منتری جی نے اعلان کر دیا نوٹ بندی کا کہ آج سے اس دیش کے اندر نوٹ بندی ہوئے گی پانسو پانسو اور ہجار ہجار کے نوٹ آج کے بعد نہیں چلیں گے سارے اردھ شاستری سارے اس دیش کے ایکسپرٹس سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے برا ڈیسیشن نہیں ہو سکتا تھا ایک چلتی فرتی اکنامی چلتی فرتا دیش ہزاروں ہزاروں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہزاروں لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہزاروں دیوگ دھندے بند ہو گئے دوستو میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں پردھان منتری کی پوزیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے پچھلی بار آپ نے ایک بارویں پاس آدمی کو پردھان منتری بنا دیا اس بار بارویں پاس کو پردھان منتری مت بنانا ایک کسی پڑے لکھے آدمی کو ڈھونڈ لینا پردھان منتری کے پوزیشن کے اوپر ایک بڑا لکھا آدمی ہے بہت زیادہ اچھا ہے بارویں پاس آدمی کو سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ کس چیز پہ سائن کر رہا اور کس چیز پہ نہیں کر رہا دوسرین کے ساتھ سمجھ چاہیے کسی سے کنسلٹی نہیں کرتے یہ کیول اور کیول اپنی چلاتے ہیں تو آج میں دیش کے ناغریکوں سے یہ بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں سوچ سمجھ کے ووٹ دینا آپ کے پیٹ پہ لات ماری ہے آپ کے بچوں کے پیٹ پہ لات ماری ہے آپ کے موہ سے نوالا چھینہ اس آدمی نے اس بار پڑے لکھے آدمی کو ووٹ دینا بارویں پاس کو ووٹ مک دینا دوستو پچھلے چار سال کے اندر پانچ سال کے اندر جس طرح سے موڈی اور امیت شاہ کی جوڑی نے اس دیش کا بھائیچارہ خراب کیا ہے ہندو کو مسلمان سے لڑایا ہے جاتی اور دھرم کے نام پہ جس طرح سے ان دونوں نے اس دیش کے اندر ہر آدمی کے اندر جہر بھرنے کی کوشش کی ہے یہ دیش نہیں بچے گا دوستو اپیل ہے کہ اس بار جب ووٹ ڈالنے کے لیے جاؤ ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی سارے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی سے ہو لیکن اس بار اپنی پارٹی کو سامنے مت رکھنا اس بار اپنے دیش کو سامنے رکھنا دوستو اگر آپ نے دوبارہ ان کو موڈی اور امیت شاہ کو بنا دیا یہ دیش نہیں بچے گا بابا ساب امبیڈکر کا سمویدھان نہیں بچے گا دوستو میں ایک بار سبھی نیتاگن کو جتنے نیتاگنہ جس منچ پہ آئے ہیں پورے دیش بھر سے اتنے بڑے بڑے نیتاگن ہیں یہاں پہ ان لوگوں نے اتنا سمیں نکالا ہے پورے دیش بھر سے آئے ہیں یہ لوگ ان لوگوں کے من میں چنتہ ہے کہ کسی بھی طرح سے کچھ بھی کر کے اپنے کو دیش کو بچانا ہے میں ان سبھی نیتاؤں کو سلام کرتا ہوں میں دھنیواد نہیں کروں گا کیونکہ ہم سب کا یہی کا ہم سب کی جمعہ داری ہے کہ کسی بھی طرح سے دیش کو بچانا ہے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ بھارت ماتا کی